وَمَن يُتُعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور رسول کی فَأُولَائِكَ مَا الَّذِينَ عَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ پس یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر انعام کیا ہے اللہ نے مِنَ النَّبِيِّنَ پِغَمْبَرُوں میں سے وَالصِّدِّقِينَ ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے وَالشُهَدَاء ان کی گوائی دینے والوں میں سے وَالصَّالِحِينَ ان کی ہدایت پر نیک عمل کرنے والوں میں سے وَحَسُنَا أُولَائِكَ رَفِقَةً بہترین ہے ان کی دوستی ذَلَكَ الْحَضُ مِنَ اللَّهُ کہ اللہ کی بڑی برتری اور احسان ہے وَقَفَا بِاللَّهِ عَلِيمًا کافی ہے اللہ جاننے والا اوہو چونکہ سورة النساء انعمت علیہم کی تفصیر ہے اس لیے منعم علیہم پنچر مہانا ان کو منعومین کہتے ہیں منعومین منعم علیہم یعنی انام یا افتگان ان پر مشتمل آیت کریم بھی یہاں آگئے چار طبقے ہیں جن پر خدا نے بڑا احسان و انام کیا اول پیغمبر دوسرے ان کی تصدیق کرنے والے تیسرے ان کے حق میں گوائی دینے والے چوتے ان کی سنت اور شریعت پر قیامت تک عمل کرنے والے چار طبقے ہو گئے نا تو یہ چار کا عدد تکوینی ہے چار مذہب چار امام چار فقے الحمدللہ پانچوہ جس نے بنایا یا پرویز بنا یا مرزائی بنا یا غیر مقلد دونوں کا ذرغریب بنا یا اور کوئی گندہ پندہ بنا لیکن انسانیت پر پانچوہ نہیں رہا اس لیے چار میں حق منحصر ہے اور یہ تکوینی مسئلہ ہے تکوین کا مسئلہ ہے اب ایک اشکال ہے اشکال مرزا غلام احمد قادیانی کے ایجنٹوں نے کیا ہے کہ دیکھو نیک عمل کر کے اطاعت کر کے صداقت بھی اپنا سکتے ہیں شہادت بھی اپنا سکتے ہیں صلاحیت بھی اپنائی جا سکتی ہے تو نبوت نہیں اپنائی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کے ساتھ ہوں گے یہ کہتے ہیں نہیں ہم وہی بنیں گے ایسا پاگل ہے پہلی بات تو یہ کہ صدیقین اور شہدہ سے اگر مرہ صحابہ ہے تو نہیں بن سکتا ہے کوئی اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی خواب میں بھی نبی کو دیکھیں یا وہ جنات جو بڑی عمروں کے دعوے کرتے ہیں بوجہ ذنیات ہونے کے اصحاب رسول نہیں ہے وہ ایک جن مجھ سے ایک جن لڑنے آگیا کیوں نہیں ہو یہ وہ میں نے کہا بابا دو گواہ اور لے آؤ چلو آج تک نہیں لے گا اس سلسلے میں اللہ اکبر ایک کتاب امام راغب اسفہانی کی المصالح الشرعیہ اس کا حوالہ قاضی نظیر مرزائی نے دیا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ ترقی کے ساتھ جیسے صدیق شہید صالح بن سکتا ہے نبی بھی بن سکتا ہے مولانا منظور صاحب چنوٹی جو پاکستان میں حضرت بن نوری و مفتی محمود کے بعد اس مسئلے کے سب سے بڑے ماہر تھے اور سربقف مجاہد تھے انہوں نے مجھے کہا کہ قاضی نظیر سے مناظرے میں مجھے اس کتاب کے ضرورت ہوئی میں حضرت بن نوری کے خدمت میں آیا میں نے ان کو کہا حضرت اٹھ کر کے علماری پھولی کتاب نکال دی دی فرمایا میری کمکلی اور ناتج ربکاری تھی میں نے فوٹو سٹیٹ کیر لی ہے صفحہ کتاب واپس حضرت کو دے دی اب پھر قاضی نظیر نے شور مچایا اور کتاب نہیں ملی جہاں پہلے ملی تھی ہمارے مہمان تھے یہاں مغرب کے بعد بیان تھا ان کا میں نے کہا کتاب پیش کرنا میری ذمہ داری کمال ہو جائے مرنے سے پہلے زندہ ہو جاؤں گا بیمارت ہے بہت زیادہ کتاب دیکھی اور پھر مرہ تو مروں گا نہیں میں اپنے آپ کو زندہ اتنا خوش ہوئے میں نے کہا بے فکر رہا ہے اور آن تشریف لے گئے ایک تاریخ مقرر تھی مجھے اپنے ہاں جلسے کیلئے بھلایا میں نے وعدہ کیا کتاب لا رہا ہوں میں نے اپنے تمام کتب خانے چاند مارے کتاب نہیں ملی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگی کہ رب کریم اس کہنے میں جھوٹا تو نہیں تھا کتاب تو دیکھی یہ کہاں دیکھی ملنے رہی میری مدد فرمائے اور ایک بزرگ نیک سالح عالم ہے جو تیرے نبی کی عزت و ناموس پر جان چڑکتا ہے اس کو خوش ہونے دے بہت تھکا ہوا تھا ساری رات دیکھ کے ہمارے ایک دوست تھے ادھر خلد آباد کی طرف قائد آباد کی طرف اس نے کہاں ایک دن کا کھانا وہیں کھالو ساتھیوں کے ساتھ آجوا ناشتہ تو ویسے ہی نہیں کرتے ہو میں چلا گیا وہ کتب خانے میں کھانا لگاتا ہے کہ پائی پر کتاب وہی رکھی میں نے کہا یہ کیا ہے کہ یہ راہب کہ وہ خدا کے بردے کتاب اٹھائی اور اس کی کافیاں کرائی زبردست اور حضرت کو بٹی سی ایس کے ذریعے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پہ جو آئی وہ جو حضرت خوش ہوئے اپنے ہاں جلسے میں جو اس کا اعلان کیا تو اس کتاب میں یہ بات نہیں ہے جو مرزائیوں نے کئی جھوڑ بولا ہے نایاب کتاب تھی اور حوالہ آ رہا تھا ان کو یقین تھا کئی نہیں ملے گا یہ لاک 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 شکر ہے کہ ایک دفعہ جب ضرورت ہوئی تو حضرت بنوری نے دکھائی دوبارہ جب ضرورت ہوئی تو حضرت بنوری کے بارگاہ کے ایک ذرہ بے مقدار اور ایک بدنام کنندگان جو عوام درجے کے صلاحیت بھی نہیں رکھتا اللہ تعالی نے اس سے یہ کام لیا اور مولانا منظور صاحب چنوٹی خوش خوش تشریف لے گئے الحمدللہ